السلام علیکم ہیدرباد ٹو کوئٹہ پارٹ 1 کے ساتھ ساشتہ سنبر سجید ایسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کوئٹہ کے لیے نکل رہے ہیں تو افسوس کی بات ہے کہ ہیدرباد میں کوئی ٹوئیٹ نہیں چاہتی ہے جن سے کوئٹہ تو ہم لوگ بس کا سکتہ کریں گے کیونکہ شام کا حصول شروع ہوگا اللہ حکمت بول سے اور صبح ہی چاہتے ہیں ط Biraz اور سفق ہیں یہاں گی پاس آل Spring ہم کچھ پہلے ہو جا ہے سفائی پر کریں lorsquی کا سا ہے یہ اخبار کوچہ جس میں ہم لوگ جا رہے ہیں آج کوئیٹہ سفر Oh sebenarlo بہت اچھی ایمван پارٹیں ہیں پیر پیرز دیکھم کریں ہمارا نمبر ہے جی تیرہ چودہ پندرہ دولہ اور یہ ہے جی سترہ چلک ہے؟ دیکھیں بھائی گاڑی ماشر اللہ یہ یہ روان گیا ہماری ہے اللہ تعالیٰہ سب اچھا کرے خیر کے فکر لائے یہ بہار آپ دیکھتے ہیں ہمارا ہے ہمارا ہے کہ یہاں سے لوگ سامان بھی لے کے جاتے ہیں اگراباس سے اور ادھر رکھتا جائے گا یہ سمال ہمارا لکھنے ہیں سالی الہکمت کوچ دیبو اب بیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الہکمت کوچ میں ہم رہ چکے ہیں کوئی در جانے کیلئے یہ پانچ بجے کا اس کا فیکس ٹائم ہے یہ لوگ اپنی کوچ کو کہتے ہیں الہکمت دیبو تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی سروس کیسی ہے سیرز تو کمفرٹیبل ہیں اور میں نے جسے آپ کو ویڈیو میں لکھایا بھی کہ کارپٹ سے لے دے ہیں جس پنس ہیں سیرز کمفرٹیبل لگ رہے ہیں اس وقت میری پوپی بڑی بہن میری ہزبن دونوں بچے ہم ساتھ ہیں پانچ چھے لوگ ماشواللہ سے اور سفر کا آغاز مطلب بس میں بیٹھ چکے ہیں اللہ کا نام نے لیا ہے اب پانچ بجے دیکھیں بس چل دی ہے تو پھر آگے کی اپڈریٹ آپ کو جیں گے ہی عبداللہ ہاتھ ہلا رہے ہیں عبداللہ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو عبداللہ اچھا لگ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور یہ پیچھے بیٹھے ہیں عرشان عرشان تپا کو جا کریں کیوں اچھا کہاں جا رہے ہیں جا رہے ہو یہ تو جناب اسی کرا باتیں اور سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم بتائیں گے کہاں کہاں بس نے اسٹیپ کیا کتنی دیرکہ کیا اثر ہم لوگوں نے بس میں ہی پڑھ لی ہے میں نے گاڑی میں پڑھ لی تھی اور کیونکہ ٹائم جا رہے پھر نکل جائے گا مغرب کے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں گمبرٹ رکھیں گے اب دیکھنا ہی ہے کہ گمبرٹ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ قریب پہ پہنچائے اور اگر نہیں بھی روپی تو ہم بس میں ہی نماز پڑھ لیں گے اب میری تو ایسے بھی قصر ہو جانی ہے اور یہ قصر ہی مجھے پڑھنی پڑھیں گی تو بس دعا میں یاد رکھیں اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ سفر میں آسانی عبادہ کرے آمین سلام علیہ وسلم یہ پانچ بچ کر دو منٹ پر چل دی ہیں ماشاء اللہ اللہ حایت اب سے بہت آسانی کے ساتھ ساولت کے ساتھ بلکہ پچھائے ہم نے صحت کو دعا کر رہی ہے بسم اللہیں توکلتو ان اللہیں اللہم اللہ است αυτ اور محمد لے کی توکر کر پاہ بابدک میں لوگname ب سے دعا کرنے کی دعا پرکی یہ ہیدر آباد سے بس چل دی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو ٹائم بتایا پانچ بچ کر دو منٹ پر چلی اب ذرا ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بھی بتاتے چلیں ہیدر آباد سے کوئٹا کا سفر سات سو بارہ اشاریہ چودہ گلو پیٹر ہے اور راستے میں جو بڑے بڑے شہر آپ دیکھتے ہوئے جا سکتے ہیں ان میں ہیدر آباد تو ہے ہی نواب شاہ، سکھر، جیک اب آباد، سبی، دیرہ مراد جمالی اور کوئٹا یہ وہ شہریں جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں اور ان نظاروں کو انجوائے کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم رکھیں گے تو آپ کو بتائیں گے تو اس وقت ہم مغرب کی نماز کریں گے چھ بچ کے پانچ بہتا تو آپ کے ہاتھ میں مندس سے بہتا ہے اب گاڑی دوبارہ چلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کی تفصیم کیا رہتی ہے ہم وقتاً تو وقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے بچے تو ابھی ایک گھنٹے میں ہی تھک چکے ہیں اور بہت کچھ خوابی چکے ہیں ہم نے صدقہ کر کے گئے تھے تو اللہ پاک نے ہمیں بڑے حادثے سے بچا لیا اور شروع میں ہی پتا چل گیا ٹائر میں کچھ گڑھ بڑھ ہے ایک گھر گڑا ہٹ کے ساتھ بس رکی اور پھر کیا ہوا اور وہ ساتھ بچ سے ہم لوگے ہوئے تھے سیدھباس سے خورا سا آگے آ کے یہاں پر گاڑی کے ٹائر میں کوئی مجر پروکلم ہو گئی کی جو بس سات بچ کے پہتیس منتر سائی ہوئی ہے اور اب گاڑی دوبارہ روانا ہو گئی ہے دعا کی چھے دونے ہوئی ہوا کھاسپسان ہیں کا 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 یہ ہم لوگ رات کے کوئی رپڑی بند پونے بارہ بجے رکے ہیں گمبڑ پہ کھانا کھانے کے لیے لنگ بلکہ ڈینر ہو رہا ہے اس اکسر گھوما اس لیے آپ کا ایسی باتیں مل رہی ہیں یہاں عیشہ کی نماز پڑھئی ہے اور اب چائے اور کھانا جو کہ ہم اگر سے بنا کر لائے لائے میں آپ پر کھانا ہوں آپ کو دیکھ لیا کہ کباب اور مٹن کیمہ ہم گھر سے بنا کر لے کر کہتے ہیں اور وہاں ہم نے گرمہ گرم روٹی کا گرمہ گرم چائے لی پیر پتھان اور بہت اچھی چائے تھی اور چائے کا ایک کپ چالیس روپے کا تھا تو ذرا اس چیز کا دھیان رکھئے پان گھنٹے بعد بس والے نے ہورن دے دے کے سب کو بلایا اور ہم پان گھنٹہ اسٹیک کرنے کے بعد جس میں عیشہ کی نماز اور کھانا تھا ہم وہاں سے چل دیئے اور آگے کی طرف بڑھ گئے ایک بجے ہم سب کھر پچھے ہیں اور پانچ بجے کے بیٹھے بٹھے ہیں اور آگا سامتے سب کی ڈاغ موڑی ہیں بچے بھی بہت شام ہو رہے ہیں اور کچھ ڈائیور سوچتے ہیں کچھ بس کے سٹاک بیٹھا کرتی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی لوکل بس میں سکت کر رہے ہیں جگہ 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 پیسنجر پیٹھانا سامان رکھنا ہمارے ازاق سے دو گھنٹے لیٹھ ہے سوچھے بجے اس کو کوئیٹہ پانچتا تھا اب دیکھتے ہیں کہ اس کو سوچتی ہے کیونکہ دائیور اپنی وردی سے پہت جگہ روپ رہے ہیں لکھے ہیں کچھ پیسنجر کہتے ہیں کہ کہیں روک ہیں واشروہ کی بجے سے تو پہتا ہے یہ ایک ڈڑھ گھنٹے بعد پکھے بس یہ سلسلہ چل رہا ہے مجھے اس وقت سفر بہت بڑھا لگ رہا ہے باقی دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا رہا ہے پہلے کوٹری سے بولان میل چلا کرتی تھی جو کہ دو ہزار سترہ سے بند کر دی گئی ہے اب صرف ایک بس سروس ہے الحکمہ جو کہ ہیدر آباد سے چلتی ہے جس کا کرایا جو ٹکٹ ہے پندرہ سو روپے ہے جو آپ کو بارہ سے تیرہ گھنٹے میں آسانی کوئٹہ پہنچا دیتی ہے پہلے ڈیوو چلا کرتی تھی اب وہ بند کر دی گئی ہے بھارت کارڈ سروس سے جانا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے یہاں ہم آپ کو یہ بھی تفصیل بتا دیں کہ کارڈ جو ہے اٹھارہ سے بیس ہزار روپے لیتی ہے اور یہ آپ کو وہی بارہ سے تیرہ گھنٹے میں کوئٹہ پہچھاتی ہے ہم اس وقت چھے بجے کولپور میں موجود ہیں اور یہاں بجر کی نماز کے لیے ہم لوگ رکھیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ ایک سے سوہ گھنٹے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کوئٹہ پہل جائیں گے اور یہ ہے جناب کولپور کا وہ ہٹیل ماشاءاللہ اور ہو رہی ہے مزیدار سی تھرن کولپور میں چلے جا رہے ہیں پیچھے لوگ آ رہے ہیں یہ ہم آ گئے ہیں کوئٹہ اور یہ دیکھو پر لکھا ہے ماشاءاللہ اور یہ ہم آ گئے کوئٹہ بہت سردی ہو رہی ہیں یہ دیکھو کولپور میں بہت سردی ہو رہی ہیں یہ دیکھو کولپور میں بہت سردی ہوئے ہیں اور مزارہ کولپور کا یہ دیکھو کٹہ اچھو رہ توڑا یہ ممہ بیٹھتی ہوئے ہیں اور یہ ہم دیکھو کٹہ ہم آرہ ہمارا کٹہ اب ہم کٹہ کے بس آگئے ہیں ہم ملتے ہیں یہ کولپور میں موجود ہیں دیکھیں جسے جسے روشنی ہو رہی ہم ہوں کو پہاڑ نظر آئیں گے اس سے پہلے میں آپ کو پہاڑ نہیں دکھا سکی لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ پہاڑ میری کمزوری ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہے اور ان کے یہ بلند و بالا چوٹیاں احساس دلاتی ہیں کہ باقی میں فبعی آئیے آلائے ربی کماتبت سیوان اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹکراؤ یہ اللہ صبح ہے پہاڑوں کے درمیان اور اس طرح کے پہاڑیں ہیں کہ آپ ان کو ٹچ کر سکتے ہیں بلکل آپ کے ہاتھوں کے نزدیک اور تھنڈ اس وقت یہاں اتنی ہیں کہ بچے ٹھٹ سے را رہے اور ہم نے جب وضو کیا اور زمین پہ پیر رکھا تو یقین مانی ہے حالت بتانی سکتی میں یخم یخ مائنس میں تو ہوگا ٹیمپریچر پندرہ منٹ اسٹے کے بعد کولپور سے ہم روانہ ہوئے جو کہ کوئٹہ سے صرف ایک گھنٹے کے فاصلے پہ ہے یہاں آپ کو حسین حسین نظارے نظر آئیں گے طلوع آفتاب آپ کو پہاڑوں کے پیچھے سے سورج نظر آئے گا نکلتا وہاں اور دیکھیں کتنے حسین یہ نظارے ہیں میں اس کو کیپچر کیے بغیر رہ نہیں سکی لیکن جو میری آنکھیں نظارہ دیکھ رہی تھی شاید کیمرہ اس کو اتنا اچھا آپ کو نہیں دکھا پا رہا یہ خوبصورت سے نظارے ہیں جو میری کمزوری ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ جب بھی سفر کرنا شروع کریں تو آپ کے پاس شناختی کارٹ ٹکٹ موبائل پیسے لازمی ہونے چاہیے جو آپ کے ساتھ ہوں اور اس کے علاوہ آپ کا سفری سامان اور الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ ساہت ساتھ بجیو کوئی ٹا سریاب سیٹلائٹ ٹاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور پس ہماری برس ابھی اڑنے پہ بک رہی ہیں چند پر میرے فیملی میمبر مجھے لینے آئے ہوں گے جن میں میری چچہ کی پچھے شامل ہیں تو شروع میں تو سفر تھوڑا سا عجیب ندا لیکن جیسے ہی ملوچستان کی سرا شروعی سفر میں خوبصورتی آتی ہے اور اب اس وقت میں جا ایسا لے رہا ہے کہ ساری تھکر نہ تھوڑا ہے تو یہ ایک بیٹا ہے شہر میں حمدلہ مجھے اٹھا آ گیا ہم تڑھنے کے لئے دیکھتا ہے یہ اٹھے پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ سریاب پہ الحکمت کوچ کرتا ہے یہ ہمارے سوان کا ڈھیر ہے اور بیٹ ہو رہا ہے گھڑی آئے یہ تھا کوئٹا کے سفر کا پارٹ ون پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ آگے بہت کچھ موجود ہے خوبصورت شادی آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ کوئٹا کے بسار آپ کے لئے ہے ہنہہوڑا کوگا آپ کے لئے اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں جائیے گا نہیں ایرانی سامان کا حب بھی آپ کو دکھائیں گے تو پارٹ ٹو کا انتظار کیجئے گا اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ٹھیک ہے نا کہیں جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور پارٹ ٹو کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ